بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناہ مدوہ یا کناہ ستائن اسلام علیہ ورحمت اللہ ورکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب پیریہ سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزر ہی ہوگی بلاور گٹوزرداری نے مسلم لیگ نون کی پیٹ پیچھے چھورا گومتیا غریدہ فاروقی کا عمران حان کے حق میں بڑا اطراف مسلم لیگی اہم رکن اغوا شباز شریف کو کس نے بچایا سب پتا چل گیا یہ تمام تر خبریں آپ سے اس ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گی لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے پر انہیں یہ ویڈیو یہ چینل اگر آپ کو اچھا لگتا ہے یہ ویڈیو اگر آپ کو کسی بھی اگر سچی لکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا سا لیکن نوٹفکیشن پر لیکن وڈت با لیجئے گا تاکہ جو آنے والے ویڈیو سے آپ ان کو مس نہ کر سکیں بلاو بودرداری نے مسلم لیگ نون کی پیٹ پیچھے چھوڑا کیسے کنپا اب زرم لہدہ کیجئے گا آج جو کہ جلسہ ہونے جا رہا ہے جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے جس میں بلاو بودرداری مریعہ نواز شریف صاحبہ نواز شریف صاحب اس کے علاوہ شباش شریف تو جیل میں ہیں وہ اختار نہیں کریں گے اس علاوہ وہاں پر آپ کو چھوٹے موٹے وہاں پر آپ کو خطابات سننے میں ملیں گے وہاں پر جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہے مولانا فضل الرمان ان کا بھی آپ خطاب سنیں گے اس جلسے میں اور جدنی بھی حکمتیں ملی گئے پی ڈی ایم کے سربراہ یعنی کہ مولانا فضل الرمان جو ہیں ان کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے اور جو سب سے بڑی چیز وہ کرنے جا رہے ہیں اور جو کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جدنی بھی جمعاتے ہیں وہ استیفہ دیں مولانا فضل الرمان کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون والوں سے انہوں نے اپیل کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے پپلز پارٹی سے اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ آپ استیفہ دیں یہاں پر جو بلاوڑا دہتاری ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پیٹ پیچھے چھوڑا کیسے کمپے گے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے دیکھیں مارچ میں سینڈ کے انتہابات ہے سینڈ کے انتہابات میں پپلز پارٹی شریک ہونا جاتی ہے مسلم لیگ نون باغنا چاہتی ہے دیکھیں سینڈ کے انتہابات کی وجہ سے پپلز پارٹی بلاوڑا دہتاری کے کہنے کے اوپر کبھی بھی اسنلیو سے استیفہ نہیں دیں گے یہاں پر بلاوڑا دہتاری آج جلسے میں تمام تر باتیں ہوں گی اور تمام تر چیزیں دورہ ہی جائیں گی کوئی نئی بات نہیں اس جلسے میں سے نکل کر آئے گی مجھے پتا ہے کہ انہوں نے تقریریں کیا کرنی ہیں کیا مطالبے کرنے ہیں اور کیا کیا کچھ ہوگا اچھا سب سے بڑا جو ان کا مطالبہ ہے کہ استیفہ دیں اس کے اوپر بلاوڑا دہتاری اگری نہیں ہے بلاوڑا دہتاری یا پپلز پارٹی کیوں استیفہ دیں گے ان کا دماغ راب ہے ان کے پاس پنجاب میں سیٹیں موجود نہیں ہیں سینڈ میں وہ اپنا بندہ بٹھانا چاہتے ہیں وہ سینٹر بٹھوانا چاہتے ہیں وہ ان کا دماغات تو نہیں حراب اب کیا بلاوڑا دہتاری کیا سنگھ کی استیفہ دیں گے مریان ویشری صاحبہ کے پاس سیٹ نہیں ہے مولانا فضل الرمن کے پاس سیٹ نہیں ہے دیکھیں مولانا فضل الرمن ان کے ساتھ سیاست کھیر رہے ہیں مریان ویشری صاحبہ پپلز پارٹی کے ساتھ سیاست کھیر رہے ہیں اور پپلز پارٹی جبالے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون بالو سے بھی بڑی سیاست کے لئے کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو اپلاوک روزہ داری ہیں وہ کبھی بھی استفاہ نہیں دیں گے آپ لکھ کر رکھ لیں یہ سب سے بڑی سیاست ہے اور یہ جو اپلاوک روزہ داری ہیں یہ نون لیگ کے پیڑ پیچھے چھورا گھنپیں گے آپ یہ بات نوٹ کر لیں اگلی بڑی خبر کی طرح بڑھتے ہیں کہ غریدہ فروکی جو کہ عمران صاحب کے ناکدینوں میں سے ایک ناکدین ہے ہر وقت عمران صاحب کو کریٹی سائز کرتی ہیں ہر وقت نون لیگ کے حق میں لکھتی ہیں لیکن غریدہ فروکی نے عمران صاحب کے حق میں بڑا اطراف کیا ہے وہ کیا اطراف ہے کل کی ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے عمران صاحب نکا جو پناہ کا دورہ انہوں نے کیا تھا تو وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور تمام در چیزیں کی اس پناہ گاہ کے اوپر جو غریدہ فروکی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا جو کہ ان کا پناہ گاہ کا دورہ تھا وہ لکھتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بڑی خوش ہوئی ہوں کہ زیادہ عمران صاحب کا یہ ایک اچھا جسر ہے کہ وہ وہاں پر جن لوگوں کو ان کی ضرورت تھی اور یہ ایک اچھا عمل ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ کوئی چیز شیئر کرتے ہیں اور تمام در چیزیں کرتے ہیں دیکھیں زیادہ عمران صاحب کے اس عمل کی وجہ سے غریدہ فروکی جو ہیں وہ انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے جبکہ جو لوگ ہیں جو کہ عمران صاحب کو نابسند کرتے ہیں وہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب نے ایک نیا ڈراما گرچایا ہے اور صرف وصف اٹنشن گین کرنے کی سوچ رہے ہیں اور تمام در چیزیں ہو رہی ہیں لیکن میرے خیال میں عمران صاحب نے ایک اچھا کام کیا ہے اور پاکستان کی تاریخی میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ وہ لوگ جو دور دراز لاغو سے آتے ہیں ان کو شیٹر مہیا کیا جاتا ہے ان کو دماغ تر چیزیں مہیا کی جاتی ہیں جو کہ ایک اچھا کام ہے مسلم لیگی ایمروکن اغوا اب یہ کون اغوا ہوا تھا اور اس کو اغوا کر رہے گی کوشش کی تھی جو میا جلیل احمد ہے شرک پوری جن کے سر کے اوپر لوٹا رکھاتا جنہوں نے ریالہ پنجاب عثمان بزدار کے ساتھ ملاقات کی تھی جو کہ آئین اجازت دیتا ہے پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی صوبے کا چیف ایکزیکٹیو ہیں کوئی بھی وہاں پر چیف ایکزیکٹیو ہے کوئی بھی سی ایم ہے تو تمام تر چیزیں ہیں اگر وہ وہاں صوبے کا کوئی بھی اگر دریالہ ہے اگر وہ آپ کی پارٹی سے میں سے تعلق نہیں رکھتا آپ کی پارٹی سے بلانگ نہیں رکھتا تو اس کے باوجود بھی آپ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے جمید احمد شرک پوری جو ہے انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون والوں نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی زبردستی کرنے کی کوشش کی پہلی بات یہ دوسری بات انہوں نے میرے سے زبردستی استیفہ لینے کی کوشش کی اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے اغواہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی انہوں نے کہا کہ میں یہ تمام تر چیزیں دیکھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں اگر اس کے اوپر نواز شریف صاحب نے اگر کوئی ایکشن نہیں لیا تو پھر میں جو وزیرے جو یہاں پر سپیکر سبائی ساملی ہے یعنی کہ جو دیپرویز لائی ان سے میں رابطہ کروں گا اور ان کو تمام تر چیزیں بتاؤں گا یہ انہوں نے بڑی بات کہی اور بڑا انکشاف کیا کہ انہیں اغواہ کرنے کی کوشش کی گئی یہاں بہر ان لوگوں کا آپ دیکھ لیں کہ ان کو اپنے پارٹی کے جو لوگ ہیں اب ان کی اصلیت اور تمام تر چیزیں ہمارے سامنے نکل کر آ رہی ہیں اگلی بڑی خبر کہ شباز شریف کو کس نے بچایا سب پتا چل گیا ایک خبر چل رہی ہے کہ ال ڈی اے میں جو شباز شریف کے جو تمام تر ریفرنس تھے اور جو تمام تر چیزیں تھیں نیب نے ایک بڑی کروائی جو تھی وہ بند کر دی گئی تھی اب اس کے پیچھے تمام تر خبر کیا ہے کہ شباز شریف کو کیوں انہوں نے ان کی خلاف جو کروائی ہو رہی تھی اور جو کیس ان کے خلاف چل رہا تھا اب اس کو کیا وجہ تھی کہ اس کو بند کر دیا گیا تھا وہ کچھ خبر یوں تھی کہ ال ڈی اے کا ریکارڈ جل جانے کے باعث شوائد ٹیس ایبل ہی نہیں رہے نیب نے شباز شریف کے خلاف تقیقات بند کرنے کی سفارش ریفرنس باہر کر دیا یہاں پر مکمل خبر کچھ شروع ہے کہ سارا ریکارڈ جل گیا نیب نے شباز شریف کے خلاف انکوائری بند کرنے کا ریفرنس باہر کر دیا نیب نے شباز شریف کے بارہ پلاٹو کی انکوائری بند کرنے کی ریفرنس کو فائل کر دیا قومی اتصابیوں نے مسلمی قنون کے صدر اور قومی اتصابی میں قائد ایس بے خلاف نواز شریف کے خلاف بارہ پلاٹو کی انکوائری بند کرنے کے لیے اتصاب دالت میں ریفرنس فائل کر دیا جس میں نیب کی جانے سے شباز شریف کے خلاف بارہ پلاٹو کی انکوائری بند کرنے کی سفارش کی گئی ہے نیب بھی جانے سے فائل کیے کہ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ لیڈی کے بیلنگ میں لگنے والی آگ کی وجہ سے تمام ریکارڈ جلکر حاکستر ہو چکا ہے جس کے بعد شباز شریف پر جو الزمات لگائے گئے تھے وہ قابل تحقیق یعنی کہ ٹریس ایبل نہیں رہے ریکارڈ حاکستر ہونے کی وجہ سے نواز شریف کے جو بارہ پلاٹو کی الائیڈمنٹ میں ملوث ہونے کے شوائد نہیں ملے نیب کے ریفرنس کے مطابق شباز شریف کی جانب سے منت پسند افراد کو بارہ پلاٹ نمزد میاں اطاولہ اور میاں رزا اطاولہ سمیت متدد افراد وفاق پا چکے ہیں نیب لاہور نے سابق ذریعالہ سمیت دیگر کے خلاف جون دو ہزار میں انکوائری کا آغاز کیا تھا جو بیس سال سے التوا کا شکار تھی ایدراباد اطالت میں نیب کے فائل کیے گئے ریفرنس میں ابتہ گیا ہے کہ انیس سو اٹکتر میں ایل ڈی اے نے موزہ نواہ کورٹ کی اسکیوز می کی زمین گلشن رابی سوسائٹی کی آسل کی جس کی ایل ڈی اے نے دس ملے کے پلاٹ فرام کرنے تھے لیکن ایل ڈی اے نے منپساند افرادو جو تھے ان کو قانون کے خلاف ورزی کرتے ہوئے گیارال کرال کے پراٹ فرام کی اے نیب نے اپنے ریفرنس میں بتایا کہ جب نیب نے جون دو ہزار میں منپساند افراد کو پلاٹ کی الائرمنٹ کی حوالے سے تفتیش کا آغاز کیا تو ایل ڈی کی جانب سے مبینہ طور پر پراٹو کی مصولی کا حکم جاری کر دیا گیا تھا یہ تھی اب تک کی تمام ترخبریں میں نے آپ کو بتا دیا کہ بلاگ نزرداری نے مسلم لیگ نون کے پیٹ پیچھے کیسے چھوڑوں پا ہے غریدہ فاروقی غریدہ فاروقی کا عمرہ ہنگ کے حق میں کیا بڑا اطراف تھا مسلم لیگ نون لگی جو ہے اہم روکن وہ اغواز شباہ شریف کو کس میں بچائے سب پتا چل گیا تمام ترچیزیں میں نے آپ کو بتا دی کہ شباہ شریف کو اس ریکارڈ کے جلنے کی وجہ سے اور وہ بندے جو ہوں گے انتقال کر چکی ہیں وہ اب وہ ہے ہی نہیں تو اس وجہ سے شباہ شریف کے خلاف جو بڑی کروائی تھی اور جو بڑے کروائی ہونے جا رہی تھی وہ تمام ترچیزیں باندھ ہو چکی ہیں یہ تھی اب تک کی خبریں اور اب تک کی خبر کی ستیار جیسے یہ بات بھی آپ کے ساتھ بات ہوگی جیسے کہ سے پہلے بھی اگر کوئی بڑی خبر آ جاتی تو آپ کے ساتھ اس چینلک کے اوپر شیئر کی جائے گی امید داتا ویڈیو کو اپسان دارے ویڈیو کو لائک کالے جیگا چینل سبکرائب کالے جیگا نیکس ویڈیو تک کے لئے اتیجادت اللہ آپ سب کا مینہ اثر ہو اللہ حافظ باکسان دیندہ باکسان پوش بہن دیندہ